بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزبان آگل حسین ناظرین آج مسلملی خنون نے اپنے بیانیے سے ایک بہت بڑا یوٹرن لے لیا ہے ناظرین اکثر مسلملی خنون بالخصوص نواز شریف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنے بیانیے سے یوٹرن لینے کے تانے دیتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں آج بہی مسلملی خنون اور نواز شریف جو ہیں اپنے بیانیے سے آج وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اگریسیف انداز میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک دو ہزار سترہ کے جو کردار ہیں ان کو بے نکاب نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ دو ہزار سترہ میں پاکستان بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا ترقی کے منازل جو ہیں وہ پاکستان تہہ کر رہا تھا اور دنیا میں ایک مقام پاکستان بنا رہا تھا اس دوران کچھ کرداروں نے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا اور جمہوری جو حکومت تھی اس کا خاتمہ کیا تو لہٰذا وہ جو کردار ہیں دو ہزار سترہ کے ان کرداروں کو جب تک بے نکاب نہیں کیا جاتا ہے جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تک پاکستان جو ہے ایک لمحے کیلئے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اچھا انہوں نے جو کردار جو تھے ان کا انہوں نے باقیتہ نام بھی لے لیا جو ہے جو ہے اس گیم کے وہ سرگنات ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے پھر انہوں نے کہا تھا کہ سابق ڈی جی آئی سائی فیس ہمیں جو ہیں اس پوری گیم کے وہ مین پلئیر تھے اور مین آف دی میش وہی بن چکے ہیں تو لہٰذا ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس پوری گیم میں جو اہلکاری کی حسب سے زیادہ سابق کے چیف جسٹس پاکستان ساکیت نسال انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں سب سے بڑے مجرم تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اسی طرح انہوں نے کچھ اور چیف جسٹس آئیوان جسٹس عظمت سعید اور دیگر کا انہوں نے نام لیا کہا کہ یہ یہ جو کردار ہیں ان سب کو بے نکاب کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کے خلاف باقیدار ٹرائل کے ذریعے ان کو نشان عبرت بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے تب پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے اچھا پھر یہ بیانیاں سامنا آیا تو اس کے بعد جو ہے مسلملی خانون کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ان کے جذبات جو ہیں وہ وزیر جو ہیں وہ متحرک ہو چکے تھے وہ سوچتے تھے کہ اب جو ہیں دواز شریف اگرسیف موڑو میں پاکستان کی سیاست میں انوال ہوں گے اور جو بیانیاں ووڈ کو عزت دو کا پاکستان نیرے کے انصاف میں خصوص سیوران خان وہ چھن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے اللہ میں بگاوت کر کے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ووڈ کو عزت دو کا جو نارت تھا جو بیانیاں ہم سے چھنا جا چکا تھا اب نواز شریف دوبالہ اس بیانی کے ساتھ سامنا آئیں گے یہ نیریٹی بڑا عام ہو چکا تھا تو اسی دوران جب جو ہی نواز شریف نے یہ بیان انہوں نے دھاگا اور جو کردار تھے انہوں نے سب کے انہوں نے نام لیے تو جو ہی کرداروں کے نام لیے تو اس کے بعد جو ہے سابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے پاکستان سے فوری طور پر ایک فرائٹ کے ذریعے وہ لندن کے لندن جانے کے بعد انہوں نے اگاہ کیا کہ بھئی دیکھیں یہ چیز نہ کریں اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں جو ہمیں نواز رہے ہیں جو ہمیں اقدار میں لانا چاہتے ہیں دن سے انہوں نے کہا ہے کہ میں امیجے نسلے کر رہا ہوں کی جب وہ لندن فوری طور پر پاکستان سے سابق وزیراعظم پاکستان شہباز شریف جب لندن پہنچ گئے تو اگلے دن ہی مسلملیق خانون کا ایک احاب اجلاس ہوا جس میں عساق ڈار بھی تھے اور اس کے علاوہ خواجہ عاصف تھے اور اس کے علاوہ نباز شریف مریت نباز اور پھر شہباز شریف سبیت کچھ اور بھی مسلملیق نون کے رہنمہ وہ موجود تھے اور اس اجلاس میں آنے والے دنوں میں سیاسی جو معاملات ہیں کمپینٹ کے ایسے چلانی ہے اور پھر مقدمات سے کیسے نمیٹنا ہے اس کے حوضہ سے ڈسکیشن ہو رہی تھی تو اس دوران شہباز شریف نے باقیداؤں کو پیغام پہنچاتے ہوئے شہباز شریف نے نباز شریف کو کہا کے دیکھیں اس بیانیے کے ساتھ آپ اس وقت گراؤنڈ موطب نہ چاہ رہے ہیں یہ بیانیاں ایکسپٹیبل نہیں ہیں وہ کسی صورت آپ کو سپیس نہیں دیں گے تو لہٰذا اس بیانیے سے آپ کو بچائیں اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جبکہ انہوں نے بیانیاں سام رکھا تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہے یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مسلملیق نون کی وہاں جو موجود جو لیڈرشپ تھے انہوں نے میجورٹی بھی اس شہباز شریف کے موقف کے ساتھ نہیں دیا اور بالخصوص مجد نواز نے بھی بلکل ہی شہباز شریف کے اس موقف کو ریجکٹ کیا اور پھر نواز شریف نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ نہیں میں مساہلیت کے ساتھ آگے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نہ تو اس طرح کمپرمائز کہہ جائے گا اور دو ٹوک انداز میں اسی طرح اگر صرف انداز میں ہم ان کرداروں کو بے نکاب کریں گے اور انہوں نے مطلب سوفٹ انداز میں کرتا ہے کہ شہباز شریف کو شٹ اپ کال لیا تو میں خال میں بیجا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے موقف کو ریجکٹ کیا گیا انہوں نے اپنا موقف سابند رکھا ظاہر ہے ہر پارٹی کے اندر جو پارٹی کے جو چیرمین ہوتے ہیں جو قائد ہوتے ہیں اس کو دیگر جو ریڈما ہے وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں وہ کوئی ڈیسیجن فائنل سنانے سکتے ہیں وہ رائے دے سکتے ہیں فائنل ڈیسیجن تو پارٹی کی قائد کا ہی ہوتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے رائے دیا رائے ریجکٹ ہو گئی جی اس کے بعد نواز شریف نے یہ موقف عام کیا اب یہ جو موقف عام ہوا تو یہ کہا جانا تھا یہ دمام چیزیں میں نے پہلے بتایا کہ باقی در کہا جانا تھا بڑے اگریسیف موڑ میں جو کمران خان نے بیانے چھینہ تھا وہ نواز شریف دوبارہ لے کر آگے بننا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لیکن میرے خواہ میں اس کے بعد اب جو جو کچھ دن آگے گزر گیا ہے تو ان کے کوئی جو چھانے والد ہے انہوں نے کہا ہوگا بالخصوص شیباز شریف اور دیگر جو لوگ ہیں شیباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر بڑے وہ مدف اوکے ہیں وہ شیباز شریف کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے کام کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ وہ تمام عملات کو ہاں کر کے آگے بڑھتے ہیں یپی نواز شریف اقدار میں آئے ہیں تو وہ پھر جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اور ججو کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ الچتے رہے ہیں لڑائیاں چلتی رہی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی لڑائیاں اسے در چلتی رہی ہیں تو کینے کا مطلب یہ ہے کہ شیباز شریف اور دیگر لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس بیانی کے ساتھ تو ہم مانگے نہیں پڑھ سکتے ہیں ہمارا گراؤنڈ تیار ہو چکا تھا لیکن اس سے گراؤنڈ خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بعد جامل لطیب نے آج ایک بہت بڑا بیان دا گا ہے وہ نے کہا ہے کہ بیانی کے حالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ چلے اگر ادارہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اس بیانی کو چھوڑ دیتے ہیں پیرے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ نو مائی کے پرتشدود کاروائیوں میں جو لوگ ملوست ہیں اور جو ملوست ہیں ان سب کو قیفر کرداء تک پنچائے چاہے ان کے خلاف سختے سخت کاروائی ہونے چاہیے چلے ہم اس اپنے بیانیے سے جو ہے اس سے ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ادارہ اگر مائن کرتا ہے ناراض ہوتا ہے اگر فیل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جو نو مائی کے کاروائیوں ملوست ہیں ان کے خلاف جو ہیں ایک دعویات ہونے چاہیے میرے خیال میں اب ظاہر جابیل لطیب اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک نواز شریف کچھ چیز ہیں تو میرے خیال میں جو ات کے چاہنے والد انہوں نے سمجھایا کہ دیکھیں گراؤنڈ ہمارا بچ چکا ہے اور آپ اس گراؤنڈ کو خراب کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کے لئے بھی گراؤنڈ نہیں مل رہا ہے اور بالخصوص اس وقت دلول بھنٹو زرداری جو ہیں وہ چیز پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری لئے لیول پلینگ فیلڈ جو ہیں وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہے سوائے ایک جوان کے مسلم لیگ بن پی جارے کن کا اشارہ ہے تو اسی طرح پی ٹی آئی کے لئے تو مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہے عمران خان اڈیالا جیل پہنچ چکے ہیں شاہ بحمد قریشی بھی وہی ہیں اب دوبارہ ساماتے جو ہیں سائفر کیس کے وہی لگنے والی ہیں آگے جا کر شیباز آہ آہ اس کو آہ شاہ بحمد قریشی کو بھی ناہل کیا جائے گا سائفر کیس میں ہی آپ دیکھتے رہی ہے اور پھر عمران خان کے خلاف نو مئی کے تشدد کا روائیو میں بھی مزید آہ ان کے خلاف کیس جو ہیں وہ آہ ان کیس میں ان کا سیکنٹ جو ہے وہ ٹائٹ کہہ جائے گا تو تحریک انصاب پیپلز پارٹی سب کے لئے تو گراؤنڈ موجود نہیں تھا مونلی کے لئے گراؤنڈ تھا تو یہ کہا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ آپ خراب کر رہے ہیں اس موقف کے ساتھ تو میرے خواہد میں اب دوبارہ جو ہے مثل ملیگ مون نے یوٹرن لے کر وہ اسٹبلیشمنٹ کے ساتھ بنا کے رکھ کے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لئے کیونکہ اس وقت جو ہمسائے ممالک ہیں عمر چیما کے ریبورٹ کے مطابق کچھ دن پہلے عمر چیما نے کہا تھا سینر صحافی آہ تنیوز کے انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو جو ہمسائے ممالک ہیں جس میں چین ہے آہ اس میں سعودی عرب ہے آہ قطر ہے آہ یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں ہمسائے یہ سب جو ہیں مسلم ملیگ مون کے ساتھ جو ہیں بالخصوص میرا نماز شریف کے ساتھ کام کرنے کے لئے وہ کمفیٹیول ہیں وہ انیویس بھی کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بہت جلد بہت بڑی ایک انیویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہے اور بالخصوص جو انیویس کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے وہ ابھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جو ہی نئی حکومت بنے گی اس حکومت کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میرے خواہ میں اب جو ہیں وہ بیانی پر کمپرمیش کر کے آگے بڑھنے کا آہ میرے خواہ میں ایک سسٹم بنایا جا چکا ہے تو آنے میرے دنوں میں مزید پتا چاہ رہے گا کہ مسلم جی مون کس بیانی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے کے ساتھ میں میں ازبان آکر حسین کو دیچے ایچاسد آدھائی ہے